تو یاد رکھئے سرکار کی نات کب سے ہے سرکار کی نات تب سے ہے کہ جب جب نہ تھا تب تب نہ تھا کب نہ تھا اب اب نہ تھا بلکہ صرف اور صرف اور رب تھا اس وقت بھی رب کائنات اپنے محبوب اور برود و سلام سجد تھا اور یہی میرے سرکار کی نات ہے انشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے بات کروں گا آئی سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بھی سرکار کی نات لکھی اور پڑھی جاتی تھی لیکن وہ عربی دور تھا اس وقت عربی میں سرکار کی نات لکھی اور پڑھی جاتی تھی سرکار کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب آپ عربی میں سرکار کی نات یوں لکھتے ہیں وَاَحْمَدًا مُصْطَفَى بِيْنَا مُتَحَنُ فَلَا تَبْشَعُ بِالْقَوْلِ الْاَنِیْفِ اور سرکار کے چچا حضرت ابو طالب بن عبد المطلب آپ عربی میں سرکار کی نات یوں لکھتے ہیں فَاسْتَابِ اَمْرِكَا سرکار کی پیاری بیٹی سرکار کے سامنے پیٹھ کر سرکار کی نات عربی میں یوں پڑھتی ہیں یا خاتم الرسل المبارک سنواتن صلی اللہ علیہ کا منزل القرآن ماشاء اللہ عربی تے علماء بیٹھے تھے انہوں نے دعا دیتی ہے تُس ہی نہیں بولے کوئی گاہ نہیں اگر عربی تے نہیں بولے پھر میں اردو ہی چنج کمانگا کہ رحمت کی سکوم بخش پناہوں میں رہیں گے رحمت کی سکوم بخش پناہوں میں رہیں گے جیڑی بولی دی سمجھاوے تُس ہی زمان اللہ کہنی بولی جانے تھے میں جانا رحمت کی سکوم بخش پناہوں میں رہیں گے سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر ارے کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں گے وہ ناصر کچھ دیر تو سرکار کی باہوں میں رہیں گے عربی نہیں سمجھے کوئی گال نہیں اوردو نہیں سمجھے کوئی گاہ نہیں پھر میں پشتو چجھ کہو آنگا کہ استاد ملنگ یہما ملنگ مدہ تربار کا خوگا پیغمبر یا خادم میدہ بیزار کا پشتو مشکل سی نہیں سمجھے کوئی گاہ نہیں پشتو نہیں سمجھے پھر میں سندھی بولی چجھ کہو آنگا کہ کدا پار ساڑھو سفینونا تھی دو یا ملحج محمد ندینونا تھی دو کئی شہر تیندو نا دنیا تے ناصر یہ درتی دے اتھے مدینو نا تیندو کئی شہر تیندو نا دنیا تے ناصر یہ درتی دے اتھے مدینو نا تیندو سندھی نہیں سمجھے پھر بھی کوئی گاہ نہیں پھر میں سرائقی بولی وچھیں کہا مانگا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تنڈی راہ چبہان دا شوق جو ہے کڈا اتبا کڈا اتبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تنڈی راہ چبہان دا شوق جو ہے تنڈی راہ چبہان دا شوق جو ہے کڈا اتبا کڈا اتبا تنڈے ذکر جماہی گوم تھی کے کات سارے جگ تھی بیت باہان دا تنڈے نقش قدم مت نظر پوے کڈا کتبا سونا آندہ اے ناصر آج جاندہ اے نیت روز طریقہ میت باہان دا باہان دا سونا آندہ اے ناصر آج جاندہ اے سونا آندہ اے ناصر آج جاندہ اے نیت روز طریقہ میت باندہ اگر سرائکی نہیں سمجھے پھر بھی کوئی گا نہیں پھر میں پور بھی بولی بچے جی کا مانگا جس بندے پہ ان کی نجریہ ہو جاتی ہے ارے دلہن جیسی اس کی عمریہ ہو جاتی ہے ناصر موری باد صدائیں جاتی ہیں ارے مورے نبی کو پہلے خبریہ ہو جاتی ہیں ناصر موری باد صدائیں جاتی ہیں ناصر موری بعد صدایں جاتی ہیں ارے مورے نبی کو پہلے خبریاں ہو جاتی ہے پور بھی نہیں سمجھے پھر بھی کوئی گاہ نہیں پھر میں پوٹو ہاری بولی پہاڑی بولی میں چنج کا مانگا کہ کیامتین دہاڑے جہان نہ دوالی نہ توڑی منے سی نہ مینڈی منے سی کیامتین دہاڑے کیامتین دہاڑے جہان نہ دوالی کیامتین دہاڑے جہان نہ دوالی نہ توڑی منے سی نہ مینڈی منے سی منے سی تا اپنے نبی دی منیں سی، نہ اس نے منے سی تا وعت کینڈی منیں سی سان دخциحان سبان لاماں بول شاید انگلائی سمجھنا بلیگ رو چا رو چازم سمجھنا بسٹ مدینے آئے کھنڈے رہن دے چست مدینے پہ ایتھے رہ کے کی لینہیں ہو جائیے اڈجسٹ مدینے کیونکہ ہر پاسے پہی رحمت وستی ایسٹ مدینے بسٹ مدینے اوتر کو ابنیس نے کردہ کرنا لینڈ ارسٹ مدینے کیونکہ ناصر دین عقیتہ صاحب کو جو ہو جانتا ہی تیسٹ مدینے ناصر دین عقیتہ صاحب کو ہو جانتا ہی تیسٹ مدینے چلو انگلیش نہیں سمجھے مدینے دی مٹی دوائی تن بات دے کریشہ نبی دی گدائی تن بات دے اسی لڑوان شڑوان دے محمد نائی مٹھائی تن بات دے اسی لڑوان شڑوان دے محمد نائی مٹھائی تن بات دے ہونٹیاری بولی ویچے شیر پیش کرنا چاہنا گرنٹی نالگار رہے ہیں پاکستان دے شہرہ میں چھو پیر سید ناصر شاہ صاحب چشتی سیاروی رحمتو لالائے آپ تو علاوہ کسے بھی ایس بولی ویش شیر نہیں لکھیا ہوئے گا وہ ہے مہاجری بولی ساڑھے پاکستان دے بولی ہے مہاجری بولی ویچے انجمہ کم آگا کہ گیت نبی دے گان دے رہا میری محنت دیکھو دے حدیث سبان اللہ دیکھو جیچاس آئی دے پھر گزم جگہoden کہ بولو سبان اللہ کہ گیت نبی دے گان دے رہا دے میں پل کریسا جان دے رہا پیارے نبی دے پیار دا صدقہ اسیوی جنت جان دے رہا پیارے نبی دے پیار دا صدقہ پیارے نبی دے پیار دا صدقہ اسی بھی جنت جان دے رانے تے آخری یارنی بولی تے ساٹھی آئے راوی دی جٹکی بولی یہ ایس تے بھی تُسھی نہ بولو میں گرنٹی نہ گار رہا جیڑا بندہ موہ تے ہاتھ را کھلتے انشاءاللہ ایس بولی تے ضرور بولے گا کیونکہ ساٹھی راوی دی جٹکی بولی ہے ہی ہیں جدی یہ نبی دے نا تے جے مورا لبے تے وانگ شربت پی جوی 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 کہ ران دیویڑنا اوٹھے شورتے کہ پرا جیل ویچی ڈھکی جویوے اور جیل کوئی چنگی شاید نہیں جیسے تو اسی اگلی گال سونی تو ساکھنا واقعی بندہ ڈھکی جاوے کہ مدینہ مدینہ اے پوندی پہی تاسے مدینہ مدینہ اے پوندی پہی تاسے مدینہ ویچے چڑی ہوئی رامتہ دی تاسے مدینہ تناصر مدینہ جو ہویا مدینہ دی جیل ایچ بھی کٹکان دی جاسے مدینہ تناصر مدینہ جو ہویا مدینہ تناصر مدینہ جو ہویا کہ ران دی ورنہ اوتھے شورتے کہ پرا جیل ویچی ڈھکی جویوے پچھاندہ چیتہ بلا کے ناصر سدا مدینہ کرین دے بھتیے کہ کوئی آکھے آ گھرنو چلیے تجان بوجھ کے کھڑی کہ کوئی آکھے آ گھرنو چلیے کہ کوئی آکھے آ گھرنو چلیے جان بجھ کے کھڑی جوی ہوئے تھے آخری شہر پیش کرنا چاہنا آخری شہر تے سبان اللہ دی داد چاہی دیئے تو اسی بڑی محبت کیتی ہے اگر سبان اللہ بولیئے ایس آخری شہر تے میں اور کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتا سبان اللہ دی داد ڈیمانڈ ہے کہ بندے تھندے سجدے جائیئے بندے تھندے سجدے جائیئے ہر میں فیلوی چکچ دے جائیئے بخش رب توفیق جے ساغر روز مدینے بجھ دے جائیئے بخش رب توفیق جے ساغر روز مدینے بجھ دے جائیئے جڑا چاندہ ہے مدینے دی حاضری ہوئے بعد اب حاضری ہوئے دو میں ہاتھ چاہ کے گج کے بولیں سبان اللہ آئے پنجے ظاہر کردیں کہ اسی پانتندے نوکارا جڑا پانتندہ نوکارا دو میں پنجے اچھے کر کے گج کے بولیں سبان اللہ ایک باری حتہ میں لہرا کے زور نہ کچھ کے بولے سبحان اللہ